وہ مرد لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جس میں دو خوبیاں ہوتی ہے کیرنگ ہوتا ہے اور ہر انسان کی عزت کرتا ہے ٹائم پاس اور سچی محبت میں بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ ٹائم پاس کرنے والا تمہاری مجبوری کے بجائے صرف اپنا فائدہ سوچے گا اور سچی محبت کرنے والا آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا اور آپ کی مجبوری میں اپنا فائدہ سوچنے کے بجائے آپ کی فکر کرے گا ہاتھ پکڑنے اور تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے پکڑنے والے کی گریف کتنی ہی مضبوط کیا انہوں وقتی ہوتی ہے جبکہ تھامنے والا ہاتھ تاہیات ہوتے ہیں بانو آپا کہتی ہے کہ عورت ہمیشہ اس مرد کی دیوانی ہوتی ہے جسے زبان کا صحیح استعمال آتا ہے خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہے اس سے محبت کرنا جانتا ہے اس کی اہمیت سے واقف ہوتا ہے ہر رشتے کا تقدس بحال رکھتا ہے چہروں اور قد کار سے مرد خوبصورت نہیں بن جاتے مرد وہ بلا ہے جو اپنے زوال سے بھی نہیں ڈرتا پر ایک عورت سے ڈرتا ہے جسے وہ بے انتہا پیار کرتا ہے مرد اس عورت کو صرف عیاشی کے لئے استعمال کرتا ہے اور عورت کو پتہ نہیں چلتا جو عورت اسے پوری میسر ہو جبکہ عورت کو پتہ تک نہیں چلتا اگر آزمانا چاہتے ہو کہ مرد کی محبت سچی ہے کہ نہیں تو دیکھو مرد آپ کے ساتھ یہ دو کام کرتا ہے کہ نہیں تو دیکھو وہ آپ پہ شاک کرتا ہے کہ نہیں اگر شاک کرتا ہے تو محبت کرتا ہے کیونکہ یہ مرد کی فطرت میں شامل ہے وہ عورت کو صرف اور صرف اپنا دیکھنا چاہتا ہے پہلی رات میں اگر بیوی کے پاؤں کے تلوے پر تیل دیکھو تو سمجھو وہ عورت خوش خوراک اور زندگی میں تعویل سفر کرنے والی ہے وہ عورت بڑی ہو کر بھی جوان رہتی ہے جس کے ہونٹو کا رنگ گلابی ہوتا ہے وہ عورت ہر مرد کی پسندیدہ عورت ہوتی ہے جو پردے میں رہتی ہے مرد کا جب عورت سے دل بھار جاتا ہے تو وہ پھر تین کام کرتا ہے اپنا لہجہ بدل لیتا ہے عورت کے کدار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مسروف رہنے کے بہانے کرتا ہے صرف خوصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں لیکن گھر بسا نہیں سکتے شریک حیات کا نیک صرف دیندار باپردہ حیادار ہونا لازمی ہے